موسیقی تفریق کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ شائری ہمارے شعور کی نوک پلک کو درست کرتی ہے شائری کا عمل ہماری تہذیبی روائیوں سے جڑا ہوتا ہے اور شائری کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے کسی شائر نے کیا خوب کا ہے کہ خوشک سیرو تنے شائر کا لہو ہوتا ہے تب نظر آتی ہے ایک مصرہ تر کی صورت یہ ہم سے پوچھئے کس طرح شیر ہوتے ہیں کہ ہم سہر کی آزانوں کے بات سوتے ہیں جب پوری دنیا اپنے نرم گرم بستروں میں قید ہوتی ہے اس سے لسپندوز ہو رہی ہوتی ہے اس پر شائر کا قلم جاگ اٹھتا ہے شائر جاگ اٹھتا ہے اور تب کوئی شائری وجود باتی ہے اور آج کی محفل اسی شائری کی حفاظت کیلئے منقض کی گئی ہے میں جناب خالی سہسوانی کے بعد ایک اور بہت ہی معتبر لہجے کے شائر جو ریسرچ سکولر ہیں لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ یہاں جو جامعہ نگر اور اوکلا کے علاقے میں عدبی محفل منقض کی جا رہی ہیں اس میں بہت ہی وہ شدومت کے ساتھ حصہ لیتے ہیں اور ان کی سرپرستی کرتے ہیں محفل منقض کرتے ہیں میں جناب خان رزوان صاحب سے اس وقت گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں بہت پیاری شخصیت کے مالک بہت ہی جو انسانی اور اخلاقی قدریں خان رزوان صاحب کے یہاں ہیں وہ بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں بہت منقصر مزاج آدمی خاک ساری ان کے یہاں کوٹ ٹوٹ کر بھری ہے جناب خان رزوان صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں بہت شکریہ اسلام علیکم حاضرین جب ابھی آصف آزمی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا تو میں مستقل یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ان کے والد محترم کدھر ہیں جب میری نظر ان پر گئی تو دیکھا کہ ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور مجھے پھر ان کے بعد مجھے بھی اپنے والد صاحب کی یاد آئی چونکہ جب وہ بھی کبھی مجھے کسی محفل میں ذکر ہوتے ہوئے ہمارا دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کی اندر بھی ان کی کیفیت بے صحیح ہوتی ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک باپ کو اپنے بیٹی کی کامرانی پر کس قدر خوشی ہوتی ہے میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کے صاحب زادے نے آپ کا نام روشن کیا ساتھی میں اس بات کبھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے برادری کے بہت سارے لوگ ہیں یہاں یعنی علیق برادری کے سحیل بھائی موجود ہیں آصف بھائی موجود ہیں آصف بھائی ہمارے سینئر تھے استاد محترم پروفیسر شہ پر رسول صاحب ہمارے استاد ہیں آج میں ان کی موجودی میں چند شیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جے کہ میری مٹی بھی ٹھکانے سے لگانے آ جاؤ کیا بات ہے میری مٹی بھی ٹھکانے سے لگانے آ جاؤ میری مٹی بھی ٹھکانے سے لگانے آ جاؤ لگ گئے ہیں تمہیں آنے میں زمانے آ جاؤ کیا بات ہے میری مٹی بھی ٹھکانے سے لگانے آ جاؤ لگ گئے ہیں تمہیں آنے میں زمانے آ جاؤ بندشیں توڑ دو رسمیں تہو بالا کر دو کیا کہنے بندشیں توڑ دو رسمیں تہو بالا کر دو وعدہ وصل کسی طور نبھانے آ جاؤ شکریہ بندشیں توڑ دو رسمیں تہو بالا کر دو وعدہ وصل کسی طور نبھانے آ جاؤ کھل کے ملنے سے جو رسوائی اگر ہوتی ہو کھل کے ملنے سے جو رسوائی اگر ہوتی ہو ملنے مت آؤ کسی اور بہانے آ جاؤ کیا کہنے باب 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 کھل کے ملنے سے جو رسوائی اگر ہوتی ہو کھل کے ملنے سے جو رسوائی اگر ہوتی ہو ملنے مت آؤ کسی اور بہانے آ جاؤ ملنے مت آؤ کسی اور بہانے آ جاؤ میں غمِ زیست سے حیران نہیں ہوں رضوان خواب بن جاؤ میری نین چورانے آ جاؤ یہ آدھی غزل کہ کبھی مجھے کبھی خود کو بھلا کے دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی آزما کے دیکھتا ہے کہ کبھی مجھے کبھی خود کو بھی آزما کے دیکھتا ہے ملنے مت آزما کے دیکھتا ہے موسیقا موسیقا